یہ جو روح ہے برزخ میں اس کے بھی کئی درجات ہیں جس طرح دنیا میں روح کی کئی اقسام ہیں نباتی ہے، حیوانی ہے، روح بمان نفس ناتکہ ہے تو پھر وہاں پر روح کے درجات ہیں ابن قیم نے اس سلسلہ میں کہا کہ اِنَّ الْعَرْوَاحَ مُتَفَاوَتَتُن فِي مُسْتَقَرِّحَ فِي الْبَرْزَخِ کہ ارواح اپنے ٹھکانے کے لحاظ سے ان میں فرق ہے جس طرح کے دنیا میں ان کے درجات تھے ایسے ان کو ٹھکانے ملتے ہیں یعنی انبیاء علیہ السلام کی روح کا مقام اور ہے حافظ کی روح کا مقام اور ہے ایک عام مومن کی روح کا مقام اور ہے اور اسی بنیاد پر پھر آگے ان کی مصروفیات بھی ہیں شہدہ کے بارے میں قادی صنع اللہ پانی پتی رحمہ اللہ تعالی تفسیر مذری میں کہتے ہیں ان اللہ تعالی یعطی لأرواحہم قوة الاجساد فَيَزْهَبُونَ مِنَ الْأَرْضِ وَالْجَنَّةِ وَالْسَّمَاہِسُ وَيَشَعُونَ وَيَنْسُرُونَ أَوْلِيَاءَهُمْ وَيُدَمِّرُونَ أَعْدَاءَهُمْ انشاء اللہ تعالی اللہ تعالی شہیدوں کی ارواح کو جسموں والی طاقت دے دیتا ہے برزخ میں ان اللہ تعالی یعطی لأرواحہم قوة الاجساد تو جسم والی طاقت جب ان میں ہوتی ہے تو وہ پھر سفر کرتے ہیں فَيَزْهَبُونَ مِنَ الْأَرْضِ وَالْجَنَّةِ وَالْسَّمَاہِسُ وَيَشَعُونَ زمین میں جس جگہ جانا چاہیں آسمانوں میں جنت میں یعنی یہ ان کے جسم کی بسات میں ہے وہاں جا کر یہ دنیا سے فاسٹ ہو گئے ہیں کہ یہ ان مقامات پر جہاں جانا چاہیں وہ جا سکتے ہیں اور صرف جا ہی نہیں سکتے يَنْسُرُونَ أَوْلِيَاءَهُمْ اپنے دوستوں کی مدد کرتے ہیں وَيُدَمِّرُونَ أَعْدَاءَهُمْ اور اپنے دشمنوں کو برباد کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ یہ قید لگائے انشاء اللہ تعالی یہ بھی اللہ کی مرضی کے تحت ہے لیکن ان میں یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ ان کی ارواح کے یہ فنکشن ہوتے ہیں برزخ کے اندر